چمولی زیلے کا راج کے انٹر کالیج تھرالی ایک سال پہلے شتی کرست ہو گیا تھا سکول کا ایک پلر گت ورش بارہ ستمبر کو ٹوٹنے سے بھون کا آدھا حصہ گر گیا تھا اس گھٹا میں سکولی چھاتر اور سائک سٹاف بال بال بچ گئے تھے ایک سال بعد بھی سکول بھون کا نرمان نہیں ہوا ہے اس کارنڈ سکولی بچے پریوکشالہ میں پڑھائی کر رہے ہیں سکول کے پردانچار محیفال سنگھ فرسوان کا کہنا ہے کہ تقنیقی ٹیم نے پورے بھون کو خطرناک بتایا ہے لیکن اب تک بھون نرمان کی دشاں میں سکارات مک پہل نہیں ہوئی ہے پیلر ٹوٹنے کے وجہ سے آپ نے دیکھو گا آدھا حصہ ٹوٹ گیا دوست ہو گیا اس کے بعد سے پورا بلڈنگ ہم نے بیریکیڈ کر دیا اور اب ہم بچوں کو اپنے جو لیب ہیں وہاں پہ پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے کے لیے کلاس روم کی بہت دکھت ہو رہی ہے ایک آدھ کلاس تو ہم یہاں پہ بہار کے ہمارا جو ورچوار لیب ہے اس میں پڑھا رہے ہیں بس یہی ہے کہ اس کے بعد ساسن پر ساسن آیا اور ہمارے اوچھ ادھکار دوارہ بھی نردیس دیا گیا ہم نے ان کے نردیسوں کا پالن کیا اور بے بھاگی جو ہے کہ ایک مہنے پہلے ہم کو ایک جو ٹی ایس ہوتی ہے ٹیکنیکل سر میں ملی کہ یہاں پوری بلڈنگ نیس پریوجہ ہے اس کے بعد ابھی تک اس پہ کوئی کاروائے ہوئی نہیں اور وہیں موکہ شکشہ ادھکاری چمولی دھرم سنگھ راوت کا کہنا ہے کہ رانچکینٹر کالیج تھرالی کے آبدہ گرست ہونے پر کھنیج نیاز کے تیت چار ککشوں کے نرمان کی سویکرتی دی گئی تھی لیکن بیتے سال آبدہ نیاز کے ککشیں سویکرت نہیں ہو پائے ہیں کھنیج نیاز سے سویکرت نہ ہونے پر سٹیٹ نیاز کو پرستاو بھی آ جائے گا اس میں ہم نے تک کال کیونکہ یہ آبدہ ایک انترکت جن پت میں کیونکہ دو لاکھ کی سویکرت ہو سکتی ہے اس لئے ہم نے خنیج نیاز کے انترکت چار ککشوں کو پرستاو کیا تھا اور اس کے اسٹیمیٹ کے بھی بنانے کی پرکیا چل رہی ہے لیکن پیسٹے ساتر میں جو چار ککش تھے وہ آبدہ اسے خنیج نیاز سے سویکرت نہیں ہو پائے انہیں ہم نے بھی اس بار بھی جو ہے چار ککشوں کو خنیج نیاز سے سویکرت کروانے کیلئے پرکیا چل رہی ہے اور یہ دیب بائی دبے کوئی ایسی استطیق آتی ہے کہ خنیج نیاز سے یہ سویکرت نہیں ہوتے تو ہم اس سٹیٹ سیکٹر کو یہ پرستاو بھیجیں گے